دلی میں بھی رہتا ہوں اور یہاں بھی میں آتا جاتا رہتا ہوں میری دلی کی ریجسٹریشن کی گاڑی ہے دو ہزار آٹ مارڈل کی تو دو سال آپ اس کو رہ گئے ہیں ایک تو وہ یہاں ٹرانسفر نہیں ہوگی اور اوپر سے یہ ہمیں بول رہے ہیں کہ آپ ٹرانسفر کرو یہاں کے میں واپس جاؤں گا پھر کیا مجھے ادھر کا نمبر دوبارہ چڑھانا پڑے گا یہ کون سا قانون ہے قانون ون نیشن ون ٹیکس ہوتا ہے انڈیا میں ایسا چل رہا ہے کہ یہاں یوٹی ہے اور ڈلی میں بھی یوٹی ہے تو ادھر کی گاڑی جب ہم نے ادھر پندرہ سال کے لیے ٹیکس دیا ہے تو آپ دو سال گاڑی کو رہ گئے تو دو سال کے لیے میں واپس جا رہا ہوں ایک ڈیڑھ مہینے بعد واپس جا رہا ہوں تو یہاں کا نمبر لے کے میں وہاں جاؤں واپس یہ کون سا قانون ہے آپ ہمیں اس کی وضاحت ہمیں چاہیے گھرینک ہے گھرد شاید پند ناؤわستے نبر ہمیں بہنے دعویوں کو ہمیں چاہیے اور پندرہ سور کچھ کچھو ڈیڑھتا نبیگی ہیں جو ڈیوڑی عیسیٰ ڈیوڑھتا چھ زконوان ڈیوڑھتا جو ڈیوڑھتا جگو ڈیوڑھتا اگر یہاں پر انہوں نے ہمیں جو کل بھی میں نے پڑھا پیبر میں جو ہمارا ایر آٹیو صاحب ہے انہوں نے چھ مہینے کا ٹائم دیا ہے ان کو ریجسٹریشن کرنے کے لئے جو آور سائٹ سٹیٹ ہیں تو یہاں پہ آپ سیز کر رہے ہیں گاڑیا تو یہ تھوڑی دو دن میں ہو جائے گا اگر آپ چھ مہینے دے رہے ہیں تو کم سے کم چھ مہینے کا ٹائم ملنا چاہیے گاڑیوں کو کہ وہ ادھر ادھر جا سکیں وہ جب اپنا کام ہی نہیں کریں گے جب آپ چھ مہینے دے رہے ہیں تو یہاں سے پولیس پکڑ رہے ہیں گاڑیوں کو اور فائنڈ بھی کر رہے ہیں تو یہی گزارش ہے کہ اگر چھ مہینے تو پروپر آرڈر نکلنا چاہیے اس کے لئے ہاں چھ مہینے آپ کے لئے ہیں چھ مہینے میں آپ کو یہ ڈاکیمنٹ پورے کرنے ہیں تو اس کے بعد ہی اگر کسی نے نہیں کیا اس کی گاڑییں ہم سیز کریں گے بس یہی گزارش ہے اور دوسری گزارش یہ بھی ہے کہ یہاں پہ جو آپ کا جو آفیس آف ریجنل ٹرانسپورٹ آفیس آف کسی نے گھر میں تو یہ کہتے ہیں ہم دو ہزار نو سے پہلے کی گاڑیاں ان کو ہم ریجیسٹریشن نہیں کریں گے جب پیٹرول گاڑیوں کی لائف پندرہ سال ہوتی ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم آپ کو ریجیسٹریشن نہیں دیں گے یہاں سے آپ ہی کہتے ہو ریجیسٹریشن کرو یہاں سے کہتے ہو مت کرو تو پھر آپ پہلے کیسے انشورنس والے اس کو انشورنس بھی ایکسپٹ کرتے ہیں پولیوشن والے پولیوشن بھی ایکسپٹ کرتے ہیں ٹوکن ٹیکس والے ٹوکن ٹیکس بھی ایکسپٹ کرتے ہیں آج ہی کہتے ہیں ہم ریجیسٹریشن نہیں کریں گے تو اس کنفیو یہ تو کنفیو جن ہی ہے نا تو لوگ پریشان ہیں اس سے تو میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے چھے مینے دیا تو چھے مینے کا ٹائم دینا چاہیے گاڑیوں کو ڈیبوشن ایارپورٹ پہ میں پولک چالے آن پہہنس اتر پہ مگر انشپٹ ایر پارٹے روٹے میں پہنس اتر پہ دبک چکاہ سا ہے اوہر آپ رضا دافتر مگر اوہر آپ رضا دافتر آز بھی اوہر یہ چھنے ہاں سمجھی کارن کا학교 چھو بساں یہ تھی میام سکر برادر کے سیسٹر پہ آز بھر گئے اوہر ایر پورٹ پہ ایر پر واسان واسان ٹیکس بھر براڈes بھ کریں موسیقی 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 مجھے آپ دیکھتے ہیں